بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ مجھے پتا ہے اس کو کتنے مشکل مراحل سے گزرا ہے میں ڈاکٹر برکی کے ساتھ کانسٹنٹین ٹچ تھا اس کی بیلنگ کے ڈیزائن بدلنے کیسے آرکیٹیکٹ کے ساتھ میٹنگز پھر باہر سے کنسلٹنٹ ہسپٹل جو سپیشلسٹ ہسپٹل کا آرکیٹیکٹ تھا اس سے تو یہ بڑا ایک مشکل وقت سے گزرا ہے کیونکہ اس میں بڑی غلطیاں ہوئی شروع میں اور جس طرح بدقسمتی سے گورنمنٹ ہسپٹل میں ہوتی ہیں تو یہ بڑا ایک مشکل پروسس سے یہاں پہنچا اور آج جب میں ہسپٹل میں انٹر ہوا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک ایسا گورنمنٹ ہسپٹل کی اس طرح کی سٹینڈرڈ اس طرح کی فسیلٹیز اس طرح کی صفائی یہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ایک رول موڈل بنیں گے باقی بھی سارے گورنمنٹ ہسپٹل کے لیے کیونکہ ہماری ملک جیسے ایوال ہوا ہم تو پہلی جنریشن ہیں پاکستانیوں کی جو ہمارے والدین تو ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے تو جو ہم نے شروع میں گورنمنٹ ہسپٹل دیکھے ان کی بہت اچھی سٹینڈرڈ تھی ہم سب میں میری بہنیں ہم سب گورنمنٹ ہسپٹل دیکھ پیدا ہوئے تھے اور کبھی بھی کسی کو کچھ ہوتا تھا گورنمنٹ ہسپٹل دیکھ جاتے تھے تو پرائیویٹ ہسپٹل کا تو کانسپٹ ہی نہیں تھا سکسٹیز لیٹ سکسٹیز میں جا کے پرائیویٹ ہسپٹل شروع ہوئے پاکستان میں اس سے پہلے سب گورنمنٹ ہسپٹل دیکھ جاتے تھے اس سے پہلے تو ہمارے جو سربراہ بھی تھے وہ لنڈن میں اپنا علاج نہیں کرواتے تھے ان کا علاج پاکستان میں ہی ہوتا تھا بدقسمتی سے ایک بہت بڑا سیونٹیز کے بعد تباہی مچھی پاکستان میں جو نیشنلائزیشن ہوئی اس نے یونیورسٹیز کا سکولز کا ہسپٹلز کا سارا سٹینڈرڈز ہمارے نیچے آنے شروع ہوئے اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی دیکھیں کوئی بھی ادارہ اور دین صاحب آپ کے لئے بھی اور برکی صاحب آپ کے لئے بھی کوئی بھی ادارہ جس کے اندر سزا اور جزا کا نظام نہیں ہوتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا یہ سارا جو سوویٹ یونیور اتنا بڑی دنیا کی سوپر پاور تھی وہ پیچھے اس لیے رہ گئی کہ وہاں یہ سزا جزا کا قانون ختم ہو گیا اور وہ سب کچھ گورنمنٹ سرویسز تھی اور گورنمنٹ سرویسز کے اندر بھی کئی ملکوں نے مثلا چائنہ کے اندر انہوں نے بڑا زبردست قانون بنایا ہوا ہے وہاں میریٹوکریسی کا اتنا زبردست سسٹم ہے چائنہ میں کہ وہ ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو میریٹوکریسی کا مطلب ہی ہے جو دین صاحب آپ نے بات کی تھی پروفیشنلزم کی پروفیشنلزم کا مطلب ہی ہے کہ جو زیادہ محنت کرتا ہے جو کام زیادہ کرتا ہے جو قابل زیادہ ہوتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے لیکن ہمارا گورنمنٹ کا سسٹم کیا ایوال ہوا جو سینئر ہے وہی اوپر جاتا تھا اب سینئر اچھا ہے یا برا ہے اس کو پروموشن پیرائزز ملتی ہیں تنخواہ میں جب آپ کو ہر سال پیرائز ملتی ہے وہ سب کو ایک ہی جتنی پیرائز مل جاتی ہے تو جب آپ ایک انسینٹیوز ہی نہیں دیں گے ایک سسٹم کے اندر محنت کو قابلیت کو تو وہ سسٹم تو کوئی بھی دنیا میں نہیں چال سکتا اس لیے ہمارا جو نائنٹین سیونٹیز کے بعد جو ہمارے سارے سسٹمز تھے ہماری آپ وارٹر شیڈ دیکھ لیں سیونٹیز میں اس نیشنلائزیشن کی وجہ سے آہستہ آہستہ پاکستان کی یونیورسٹیز جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی تھی پاکستان کی ڈگری دنیا میں مانی جاتی تھی پاکستان کے ڈاکٹرز یہاں سے کوالیفائی کرتے تھے دنیا میں کہیں بھی چلے جاتے تھے لیکن آہستہ آہستہ ہماری ساری ڈگریز بھی نہیں مانے گئی ہماری انسٹیوشنز بھی نیچے جانی شروع ہو گئی اور آج جو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں جو ایم ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں ہاسپرل ریفارمز کی سارا مقصد ہی یہ ہے کہ واپس اس سزا اور جزا قانون پہ جائیں قابلیت کو ریوارڈ کریں جو میند کرتا ہے اس کو اس کا پھل ملے اس کو بونسز ملے اس کو پیر آئیز ملے اور جو کام نہیں کرتا اس کو پہلے وارننگ ملے ڈیموشن ملے پھر نکال دیا جائے تو یہ تو اگر یہ سسٹم نہیں ہے کوئی دنیا کے اندر سسٹم کام نہیں کر سکتا آج تک اللہ نے بھی سزا اور جزا کا قانون اس لیے دیا ہوا کہ ہمیں میند کریں ہم اچھے انسان بنیں اللہ نے بھی انسانٹیف دیا ہوا نہیں تو کسی کیا ضرورت پڑی کہ اگر کسی میں فرق ہی نہیں ہے تو کوئی کیوں میند کرے تو ہمارا یہ جو جو ریزسٹنس ہاتی ہے کئی دفعہ ایم ٹی آئی ریفارمز کی میں وہ سارے لوگوں کو یہ پیغام آج دینا چاہتا ہوں کئی میں سوچتا ہوں کہ ڈاکٹرز اس کے خلاف ہیں کیسے آپ اس کے خلاف ہو سکتے ہیں کیا آپ چاہتے نہیں کہ آپ کے گورنمنڈ ہاسپنلز اچھے بنیں کیا یہ نہیں کیا یہی چاہتے ہیں کہ گورنمنڈ ہاسپنل میں صرف غریب آدمی آئے اور پرائیوٹ ہاسپنل میں پیسے دے کے آدمی جائے جس معاشرے میں بھی یہ ہو جاتا ہے کہ ایک غریب آدمی کو نہ ایک معاشرہ موقع دیتا ہے اوپر آنے کا تعلیم میں نہ اس کو جن آکریہ ملتی ہیں علاج اس کا بری ہاسپنل میں وہ ہوتا ہے جو کہ ایک ایک عام انسان سے بھی نیچے سب سٹینڈرڈ علاج ہوتا ہے گندے کمرے ہوتے ہیں ان کے بیماریاں بچارے انفیکشنز لگ جاتی ہیں ہاسپنلز میں جا کے تو وہ ایک سسٹم ہے اس سسٹم کو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کا کال ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا جس معاشرے میں ظلم اور نائنصافی ہوتی ہے وہ کبھی پروگریس نہیں کرتا چائنا کی جب ہم بات کرتے ہیں ان کا میں نے سٹیڈی سسٹم دیکھا ہے سٹیڈی کیا ہے اس کے اندر اتنی زبردست میریٹاکریسی ہے انہوں نے جو میریٹ کا سسٹم لے آئے وہ اتنا زبردست ہے کہ وہ چائنا کو ساری دنیا ڈری ہوئی ہے کہ اب کون روکے گا اس کے پروگریس کو ہمارے لیے پاکستان کے لیے بھی یہ سبق ہے ہمیں اپنی انسٹیوشنز کو گورنمنٹ انسٹیوشنز کو ان سب میں میریٹاکریسی لے کے آنی ہے اور ہم نے اپنے جو ایک گورنمنٹ ہاسپیٹل کے اندر ایک انسان آتا ہے یا پرائیوٹ ہاسپیٹل میں بھی انشاءاللہ انسان آتا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر فرق نہ کیا جائے شاکت حانم کے اندر جو پہلے دن نبی بھی میری وہ سٹیٹمنٹ ہے جب آج سے چھبی سال پہلے ہاسپیٹل کھلا تو پہلی چیز میں نے ان کو کہی تھی ہماری ویشن یہ ہے کہ چاہے جو ایک انسان آئے گا چاہے اس کے کپڑے پھٹے ہو چاہے وہ غریب آدمی ہو چاہے جو بھی ہو اس کے اندر فرق نہیں کیا جائے گا اور یہ ہمارے لئے شروع میں بڑا مشکل تھا کیونکہ ہمارے ایک کلچر ایوالو ہو گیا تھا کہ جو بچارہ پیسے نہیں دیتا تو اس کو اور طرح ٹریٹ کرتے تھے جو پیسے دیتا اس کو اور طرح کرتے تھے ہم نے اپنے ہاسپیٹل میں پھر یہ کیا کہ ہم نے ڈاکٹرز نرسز کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا پیسے کون دیتا ہے اور مفت کون آتا ہے تاکہ فرق نہ کرسکے انسانوں میں اور انشاءاللہ جو آپ کا یہ لیڈی ریڈنگ ہاسپیٹل میں یہ جو نیا بلوک ہے اسے نہیں سوچ آنی چاہیے جو بھی ہاسپیٹل میں آئے گا اس کے اندر آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ جب ایک مریض کو جو تکلیف میں آتا ہے اس سے آپ کے صرف جب رویہ ٹھیک ہوتا ہے آدھا تو وہی ریلیکس کر جاتا ہے وہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کو انسانیت ایک نظام مل رہا ہے ایک ہیومین سسٹم مل رہا ہے تو اس کی آدھی بیماری تو وہ ریلیکس کر جاتا ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے میں آپ کو برکی صاحب آپ کو بھی دین صاحب آپ دونوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے انگرین کرنا ہے ہمیں شروع میں مسئلے تھے پھر ہم نے ریفریشر کورسز کی اپنے سٹاف کے بار بار ان کو سمجھایا اور آج یہ میرا کیونکہ اللہ میں امان ہے یہ میرا یقین ہے کہ وہ ہسپٹل ایک موجزہ ہے کہ کوئی بھی اس کی مثال نہیں ہے کہ ایک پرائیوٹ ہسپٹل جو خسارہ کرے کوئی بارہ تیرہ عرب روپے کا ہر سال بارہ تیرہ عرب کا خسارہ کرے اور قوم اس سے زیادہ پیسے دے دے اگلے سال اس کی کوئی مثال نہیں ہے یہ اللہ کی برکت آتی ہے جب ایک انسٹیوشن میں انسانیت ہوتی ہے اس میں اللہ کی برکت آتی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نیا کلچر یہاں سے شروع ہو الار ایج سے اور وہ سارے کی پی کے ہسپٹل سے پھر سارے پاکستان میں جائے دیکھیں لوگ جو رول موڈلز ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں ساری سارا ساری پبلک رول موڈلز نہیں ہوتی رول موڈلز کم ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے پھر ایک پورے معاشرے کے تنر چینج آتی ہے اسی طرح آپ نے اس کو الار ایج کو کیونکہ یہ زبردست ہوسپیل بن ہے پہلے تو اس کی صفائی نیا کھلا ہے آپ نے اس کو بالکل صاف رکھنا ہے چیلنج یہ نہیں کہ آج کیسا ہے چیلنج یہ ہے کہ دو سال تین سال پانچ سال کے بعد کیسا ہے اور آپ نے اگر وہ رکھیں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میرا جو ایکسپیرنس ہے پاکستانیوں کا جس وقت اب پاکستانیوں کو قولیٹی دیتے ہیں یہ قوم پھر اس کو پوری طرح بیک کرتی ہے اپریشیٹ کرتی ہے ہماری آج نمل یونیورسٹی وہاں نائنٹی پسنٹ سکولرشپس ہیں آپ گھرانوں کے بچے آکے قولیٹی ایجوکیشن لے رہے ہیں لیکن کیونکہ قولیٹی ایجوکیشن لے رہے ہیں جو وہاں سے نکلتا ہے اس کو اچھے چھے نوکریہ ملتی ہیں اس کو ہماری ڈونیشنز زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہیں اور ان ڈونیشنز پہ ماشاءاللہ آپ یہ پوری ایک نالیج سٹی بنے جا رہی ہے تو اسی طرح الہر ایج کو بھی جیسی جیسی لوگوں کو کانفرنس ہوتا جائے گا اب ہم نے ہیلتھ کارڈ انٹریڈیوز کر دیا ہے ہیلتھ کارڈ کا مطلب یہ کہ کمپیٹیشنز ہو جائے گی پرائیوٹ ہاسپلز اور گورنمنٹ ہاسپلز کیا کیونکہ جدر بھی مریض کے پاس عام آپ کے شہری کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا وہ کہیں بھی جا سکتا ہے وہ گورنمنٹ ہاسپلز بھی جا سکتا ہے پرائیوٹ ہاسپلز میں بھی جا سکتا ہے تو آپ کے اوپر کمپیٹیشن ہوگی گورنمنٹ ہاسپلز میں کہ آپ کو اٹریکٹ کرنا پڑے گا مریضوں کو پہلے تو صرف غریب آدمی آتا تھا کوئی ضرورت نہیں تھی کسی کو اپنے آپ کو پوش کرنے کی اور اب پرائیوٹ ہاسپلز کو پر بھی پریشن پڑے گا گورنمنٹ ہاسپلز بھی کیونکہ غریب سے غریب آدمی کے پاس اب ہیلتھ کارڈ ہوگا اور اس کے پاس چوئیس ہوگی جو اس کو اچھا علاج ملے گا وہ ادھر جائے گا اور یہ پھر خاص طور پر گورنمنٹ ہاسپلز کے لیے ان کے لیے بڑا ایک کمپیٹیشن ہوگی میں پھر سے آپ سب کو مبارک دیتا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آج یہ کالیٹی آپ کی دیکھ کے شکریہ وزیراعظم عمران خان کا لیڈیڈنگ اسفتال کے سرجگر اور الائیڈ سرویسز بلوک کے افضاہی تقریب سے خطاب وزیراعظم نے کہا کہ نیو بلوک کی تعمیر پر اسفتال انتظامیاں کو مبارک بات دیتا ہوں اور مزید کہا کہ سرکاری اسفتال کا ایسا میار دیکھ کر خوشی ہوئی جس ادارے میں سزا و جزا کا نظام نہیں ہوتا وہ کبھی کامشاب نہیں ہوتا وزیراعظم نے اپنے خطاب میں کہا